اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈیری فارمنگ ان پاکستان آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ ہے ایمرجنسی میڈیسنز کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں جو میرے خیال سے ہر فارمر کو اپنے گھر پر یا اپنے فارم کے اوپر ضرور رکھنی چاہیے کیونکہ بعض اوقات جانور کی ایسی پوزیشن ہو جاتی ہے کوئی ایسا یک دم طبیعت خراب ہو جاتی ہے اس میں ڈاکٹر کو بلاتے بلاتے ہمارا کافی ٹائمز آیا ہو جاتا ہے اور جانور لو انرجی پہ چلا جاتا ہے اور بعض اوقات نقصان بھی دیکھنے کو ملے ہیں یا تو جانور خدا نہ خواستہ ایکسپائر ہو جاتا ہے یا پھر اتنی طبیعت بگڑ جاتی ہے کہ ڈاکٹر کے آنے تک اخراجات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹروں کی جو فیس وغیرہ ہیں اور ان کے پاس جو میڈیسن آویلیبل ہوتی ہیں وہ کس کوالٹی کی ہیں کس کی نہیں ہیں بہرحال یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کچھ ایسی میڈیسن ہیں جو ایمرجنسی طور پر کام آتی ہیں اور ہم بروقت اگر ان میڈیسن کا استعمال کر لیں تو ہمارے جانور خطرے سے نکل جاتے ہیں اور پریشانی سے بچ جاتے ہیں تو دوستو ہم ہر چیز اپنی فارم پر استعمال ہو لے والی اور اپنے تجربے میں آنے والی اور ہر وہ نسخہ ہر وہ دوائی آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں فی سبیل اللہ تاکہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کہ اگر ہماری کسی ویڈیو کی وجہ سے ہماری کسی بات کی وجہ سے ہمارے نالج کی پھیلانے کی وجہ سے اگر آپ کا فائدہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی ہمارے لئے توشہ آخرت ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کیا کریں انشاءاللہ والعزیز آپ کو ہر طرح کی فائدہ مند ویڈیو ہمارے پاس سے ملا کرے گی تو چلتے ہیں اپنے سبجیٹ کی طرف دوستو ہر فارمر کو چاہیے کہ تھرما میٹر اپنے فارم کے اوپر ضرور رکھیں تھرما میٹر ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ہر فارمر پر موجود ہونی چاہیے اور ہمیں چیک کرنا بھی آنا چاہیے ہمارے موسٹلی میں سیونٹی پرسنٹ اپنے فارمر جانتا ہوں جو مجھ سے دن رات ٹچ میں ہیں مجھ سے رابطہ کرتے رہتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ جانور کا آپ بخار چیک کریں ٹیمپریچر چیک کریں تو وہ کہتے ہیں نارمل ہے ہمارے کہنے سے نارمل نہیں ہوتا جب بھی آپ کا جانور کھانا پینہ چھوڑ دے کھانا پینہ کم کر دے دودھ کم کر دے تو اس کو سب سے پہلا جو کام ہے وہ ٹیمپریچر ہے جب تک ہم ٹیمپریچر چیک نہیں کریں گے ہم اس کی جو دوائی ہے جو اس کی ٹریٹمنٹ ہے ڈائیگنوز نہیں کر سکتے سب سے پہلے تو آپ اپنے پاس تھرما میٹر ضرور رکھیں اور جیسے ہی آپ کا جانور ڈسٹرب ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے کھانا پینہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یا دودھ کم کر دینا اس طرح کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ ٹیمپریچر چیک کریں تھرما میٹر لگا کے سو سے ڈیڑھ سو رپے کا مارکٹ سے ملتا ہے اگر آپ کو دیکھنا نہیں آتا تو چیک کر لیں کسی سے سیکھ لیں ورنہ پھر آپ وہ سات آٹھ سو رپے کا ڈیجیٹل بھی آ جاتا ہے تھرما میٹر وہ آپ ضرور رکھیں کیونکہ جیسے ہی آپ کا جانور ڈسٹرب ہوتا ہے سب سے پہلے جو آپ کا کام ہے تھرما میٹر سے جانور کا ٹیمپریچر چیک کرنا ہے اب آتے ہیں ہم میڈیسنز کی طرف آٹھ سے دس میڈیسنز صرف ایسی ہیں جو ہمارے ہر وقت فارم پر موجود ہونی چاہیے ہمیں پرچیز کر کے رکھ لینی چاہیے جس میں سب سے پہلے آتا ہے پینی ویٹ 5 گرام انجیکشن سٹار والوں کا اور ڈائیک لوران بے شک آپ چائنہ والا لے لیں وہ بہت سستہ ہوتا ہے تین سی سی کا ایک ایمپیول ہوتا ہے میرے خیال میں سات آٹھ دس روپے کا ایک انجیکشن ہوتا ہے وہ آپ کے پاس کم از کم آٹھ دس پندرہ بیس ڈبیاں موجود ہونی چاہیے فار ایگزمپل آپ کا جانور نے کھانا پینہ کم کر دیا ہے دودھ کم دے رہا ہے تو آپ نے تھرما میٹر سے چیک کرنا ہے اس کا ٹیمپریچر اگر ایک سو تین سے اوپر ہو ایک سو چار ہے ایک سو پانچ ہے ایک سو چھے ہے ایک سو سات ہے عمومن نائنٹی نائن پرسنٹ جو مسئلہ نکلتا ہے جو ہم کہتے ہیں ہمارا جانور سوست ہے نہیں کھا پی رہا اسے ٹیمپریچر ہوتا ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے لازمی ہی کسی ڈاکٹر کو بلانا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے پینی ویٹ 5 گرام انجیکشن کے اندر 15 سی سی آپ پانی ڈال دیں ایویل کا اور اپنے جانور کو لگا دیں 20 سی سی ڈائیکلوران لگا دیں انشاءاللہ والعزیز آپ کا جانور ایک گھنٹے کے اندر اندر کھانا پینا بھی شروع کر دے گا اور انشاءاللہ اس کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی لیکن آپ نے یہ ٹریٹمنٹ 3 دن ریپیٹ کرنی ہے بے شک آپ کا جانور ٹھیک ہو بھی جاتا ہے آپ نے یہ ٹریٹمنٹ پورے 3 دن کرنی ہے اس کے بعد چلتے ہیں اگر آپ کے جانور کا ٹیمپریچر لو ہوتا ہے تو اس صورت میں مختلف ٹریٹمنٹ ہوا کرتی ہیں تو کچھ چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ چیزیں آپ اپنے پاس لازمی رکھیں ایلوی جیسٹ کا ساشے کارمنیٹ مکسچر ہیپا گن انجیکشن سرسو کا تیل اے ڈی تھری انجیکشن ایمی وائی کام انجیکشن نو سکور سیرپ سلفاڈین انجیکشن سو ایمل کا ملتا ہے اور اس کے دس بارہ ساشے آپ کے پاس ہونے چاہیے کیلشیم پی ایچ کی ڈرپ آپ کے پاس ضرور پڑی رہنے چاہیے گوڑ آپ کے پاس دو چار پانچ کلو لازمی ہونا چاہیے ایک سیرپ ملتی ہے کالکو فورٹ اسے لکڑ حضم پتھر حضم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کالکو فورٹ آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ بیس سی سی کی جو آٹو سرنج ہوتی ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے اور نیڈل اٹھارہ نمبر کی چھوٹی والی بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے اب میں سب میڈیسن کا بتاتا ہوں یہ کیوں ضروری ہیں اور کون سے مرض کے لئے ضروری ہیں یہ میں ویڈیو صرف اس لئے بنا رہا ہوں کہ لوگ ہزاروں روپے چھوٹے سے علاج کے لئے ڈاکٹروں کو دے دیتے ہیں جو چیز آپ خود کر سکتے ہیں جو علاج خود کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے دو چار دن کے اندر اگر آپ کا جانور سیٹ نہیں ہو اور آپ بھی شک پھر آپ اپنے ڈاکٹر کو قریبی ڈاکٹر کو لازمی دکھا دیں اکثر و بیشتر دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے جانور کا ٹیمپریچر مینٹین ہوتا ہے ایک سو دو ایک سو تین ہوتا ہے اور وہ کھانا پینہ چھوڑ دیتا ہے اس میں آپ ڈاکٹروں کو بلانے سے پہلے کارمنیٹ مکسچر کی ایک ہزار ایمل کی بوٹل ہوتی ہے وہ لے لیں اور اس میں ایک ساشے الوی جیسٹ کا ڈال دیں ان دونوں کو مکس کر کے اپنے جانور کو پلا دیں بیشتر جو دیکھا گیا ہے کہ جانور جب کھانا پینہ بند کر دیتا ہے اس کا میدہ کام نہیں کر رہا ہوتا یا کوئی حازمہ ٹھیک نہیں ہوتا کسی ونڈے کی وجہ سے یا کسی کھل کی وجہ سے دلیے کی وجہ سے یا گھاس کی وجہ سے تو جیسے ہی آپ اپنے یہ جانور کو دیں گے انشاءاللہ والعزیز آپ کا جانور کھانا پینہ شروع کر دے گا اے ڈی تھری انجیکشن ملٹی ویٹامین ہے اس کا بھی میدے سے بھی تعلق ہے قوت مدافعت بھی آتی ہے جب آپ کا جانور سست ہو رہا ہو ٹیمپریچر تھوڑا سا لو کر رہا ہو مقصد ہے کہ ایک سو ایک پر ہو یا سو پر ہو تو آپ تیس سی سی ایڈی تھری لگا دیں چھوٹے بچوں کو موشن لگ جاتے ہیں ان کو پانچ سی سی ایڈی تھری لگا دیں ایمی وائی کام تیس سی سی لگا دیں اور نو سکور جو سیرپ ہے نو سکور سیرپ یہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں کاف ہوتے ہیں مٹی کھانے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ان کو موشن لگ جاتے ہیں تو آپ ان کو دس سی سی ڈیلی صبح اور شام نو سکور سیرپ پلائیں انشاءاللہ آپ کا کاف بھی ٹھیک ہو جائے گا اور او آر ایس کے جو ساشے ہیں او آر ایس کے ساشے آٹھ دس اپنے پاس رکھا کریں جیسے ہی آپ کے کسی کاف کو موشن لگتے ہیں تو اس کی انرجی بہت لوز ہوتی ہے اگر آپ ایک لٹر پانی میں ایک ساشے ڈال کے آٹھ گھنٹوں میں اپنے کاف کو وقتاً فوقتاً تھوڑی تھوڑی دربات پلاتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا جو کاف ہے جو انرجی لو کر گیا ہے وہ پوری کر جائے گا اس کے بعد چلتے ہیں گھڑ کی طرف گھڑ بھی ہماری بڑی ضرورت ہے فارم کی تو گھڑ آپ کوشش کریں سردیوں میں آدھا کلو سے تین پاؤ یا ایک پاؤ اپنے جانوروں کو لازمی کھلایا کریں کیلشم پی ایچ کی ڈریپ اپنے پاس رکھیں ہوتا یہ ہے کہ رات کو ہمارا جانور بیٹھ جاتا ہے ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں اٹھانوے نینانوے نائنٹی نائنٹی سیون نکلتا ہے ڈاکٹر کو بلاتے ہیں سٹور بند ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایمرجنسی لیول کے اوپر کیلشم پی ایچ کی ڈریپ ہونی چاہیے یہ ڈاکٹر آکے لگا سکتا ہے تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر وقت آپ کے فاسم پر موجود ہونی چاہیے ویسے تو ہزاروں بیماریاں ہیں اور اس کے ہزاروں ہی علاج ہیں وقتا فوقتا انشاءاللہ ہم آپ کو ارز کرتے رہیں گے یہ میری ویڈیو سیو کر لیں ویڈیو اپنے پاس رکھ لیں انشاءاللہ آپ کو یہ کام آتی رہے گی اور یہ علاج بہت ضروری ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاکم اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو